اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے یعنی کہ ایک امپورٹنٹ انونسمنٹ جاری ہوئی ہے جو کہ پائیٹیز میں منقید جو کہ بوریس جانسن پر الزامات لگائے گئے تھے اور ان پر اب جرمانوں کی شروعات کر دی گئی ہے دس کے قریب اس پائیٹی میں ایسے رہنمان نے شرکت کی تو ان پر اب باری جرمانے کیے جا رہے ہیں جو کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وبا کے متعلق کافی زیادہ سختیاں اور ریسٹرکشن لگائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود یہ پائیٹیاں منقض کی گئیں تو فرنڈ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کی آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ کرونا پابنیوں کے درمیان ٹین ڈاؤنڈنگ سٹریٹ کی پارٹی میں شرکت کرنے والے دس سے زائد افراد پر جرمانے ہیں پولیس نے ڈائونگ سٹریٹ میں شہزادہ فلیپ کی تدفین کے روز منقضہ پارٹی میں شرکت کرنے والے دس سے زائد افراد پر جرمانے کر دیئے ہیں گزشتہ سال سولہ اپریل کو نمبر دس کے سابقہ ڈائریکٹر کمیونک کمیونکیشن جیمیس سلک کی سب کوشی کے موقع پر پارٹی منقض ہوئی تھی وزیر آزم بوریس جانسن اس تقریب میں شرکت نہیں ہوئے تھے اور انہیں اب تک جرمانے کا نوٹس جاری نہیں کیا گیا ہے میٹرو پولیٹیکن پولیس کا کہنا ہے کہ سینئر سرکاری ملازم سوگرے کی جانب سے فرہام کردہ اطلاعات پر جنوری میں بارہ سرکاری تقریبات کے قریب کے بارے میں تفتیش شروع کی گئی تھی میڈیا ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیس افراد کے پہلے بیچ کو فکس جرمانے کے نوٹس ای میل کے ذریعے بیجے گئے ہیں نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پولیس سمجھتی ہے کہ یہ سمجھنے کے مناسب شوائد موجود ہیں کہ کرونا کے قوائد کے خلاف ورزی کی گئی پولیس اس وقت تک ان لوگوں کی شناک ظاہر نہیں کرے گی جب تک کہ نوٹس کو چیلنج نہ کیا جائے شہزادہ فلپ کی تدفین سے قلب رات کو نمبر دس پر دو پارٹیاں ہوئی تھی وزیراعظم بوریس جانسن نے انہیں میں سے کسی میں بھی شرکت نہیں کی تھی لیکن پارٹیوں کے انعقاد پر معذرت کی تھی ان میں سے ایک پارٹی نمبر دس کے سابقہ ڈریکٹر کمیونیکیشن جہمیس سیلک کی سبکوشی کے موقع پر منقد ہوئی تھی نقادوں نے اس تصویر کی اشادت کے بعد جس میں ملکہ اپنے شہر کی میت کے ساتھ تنہا بیٹھی ہوئی تھی نمبر دس کے عملے کے رویے پر تنقید کی تھی تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو کہ اس طرح کی کروائییں کی گئی تھی اور دس سے زائد افراد پر اب جرمانے آئید کیے جارہے ہیں تو یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جس میں سے اب بوریس جانسن ان پارٹیوں میں جو ان پر الزامات لگائے گئے تھے وہ ان میں سے نکل چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کا جرمانہ یا نوٹس کوئی بھی جاری نہیں کیا گیا ہے تو فرینڈ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ